تو یہ تھی ہمارے ساتھ نوشین صاحبہ ہمیں تفصیلیں ناگا کر رہی تھی تو اب آگے بڑھ جاتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ مایہ خان بیٹھی ہیں یہ ہواوں میں اڑتی رہی ہیں اور انہوں نے کچھ ایسے نظارے بھی دیکھے بہت ہائٹ پر جا کے جو بہت خوبصورت تھے اور وہاں پر یہ ایک دن کی پائلٹ بنی ایک دن کی پائلٹ بننے کے بعد انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ جہاز کو کیسے اڑاتے ہیں تو آپ لوگ یہ سیگمنٹ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ مایہ خان نے جہاز کیسا اڑایا اس وقت ہم موجود ہیں ایک اسی جگہ پر جس کے بارے میں میں صرف سکتی تھی اور thanks to my team and thanks to team over here کہ میں کہوں آپ کہے ہوں کہ یہاں کہاں ہیں آپ جی اس وقت میں جناہ international airport کے sky wing کے دپارٹمنٹ میں اور ایریا میں ہوں captain asim کے ساتھ ان سے میں بہت سائے سوال کرنے والی ہوں سب سے پہلے اسلام کروں گے assalamualaikum katan asim assalamualaikum thank you asim بھائی ہمیں یہاں پر آنے کے لیے آپ نے آپ نے انویٹیشن بھی دیا اور ہمارا آنا کبول بھی کیا کیسے ہاں میں بالکر ٹھیک ہوں یہ ایک سیکنڈ زرہ مجھے اجازت دیجے گا بے تکلوک کی ساتھ سالہ سوال کروں گے یہ کیا یہ what is this اتنا زبردرستی کیا ہو رہا ہے یہ مایا میں آپ کو اسے تھوڑی سی بیکگرام بتا رہا please میرے experience تو کافی ہے almost 45 years in aviation پاکے میاں سے جہاں پاکستان 있는데요 تم见 cust 무 اس کے ساتھ ش femmes جس کے ساتھ جو یہاں doing my پاکستان پاکستان جو کہ پائلٹ بھی ہے اور LLM in aviation and maritime that is amazing that was a very important thing جس کی وجہ سے یہ منسکائی دنگ کھنا کے آئے ہم نے اپنی ایکسپریٹیز یہاں استعمال کی میں خود اس عمر میں بچوں کے ساتھ خود فلائی کرتا ہوں خود کے تیسٹ لیتا ہوں اور ویدن جس ٹو یار ہم نے کوئی اٹھائی سے انتیس بچے پائلٹ بنا کے جس میں مختلف کمپنیوں میں جا کے اس کا جو بھی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بچیاں اور بچے لڑکیاں یونیورسٹیوں سے آ رہی ہیں آپ نے خود دیکھتی ہوں میں دیکھ کے رہا رہا ہوں بچیاں اور لڑکیاں اور سب مل کر کام کر رہے ہیں وہ مجھے اینا لگتا ہے کہ میرا ملک گروہ کر رہے ہیں گروہ کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں لگتا ہے میرا ملک گروہ کر رہے ہیں اگر آپ جیسے میڈیا کے لوگ اور ہمارے جیسے مختلف پر یہاں کام کریں گے اور ہم کو بلینز او ڈالر کے خرچے نہیں کریں گے ہم صرف اس کو گروہ کرنا چاہیں تو بلین بھی میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میرے سکول سے جو بھی بچے پیار ہو کے جائے گا انشاءاللہ وہ بچے ہی دنیا میں مار رہے گا مجھے بڑا شوق تھا فوج میں جانے کا میں بڑا کریزی تھی کہ میں آرمی میں جاؤں گی لیکن مجھے انہوں نے کہا نہیں آرمی میں بھی نہیں تم فلائنگ میں جا سکتی فائٹنگ میں نہیں جا سکتی مجھے فائٹنگ کا شوق تھا پھر لوگ نے کہا تمہیں تو گلاسز لگ گئے اب تم نہ فلائنگ میں ہی جا سکتی تو یہاں مجھے پتا چلا ہے کیا یہ مجھے صحیح پتا چلا ہے صحیح پتا چلا ہے دیکھو جی گلاسز لگیاں تو آپ فائٹر پالٹ نہیں بان سکتی ہے لیکن کمرشت پالٹ تو لوگ گلاسز لگا آپ کو ڈالرہے ہیں میں خود مقصد ہے دور کی گلاسز کوئی لگا ہوتا ہے نظری کی میری بھی لگیئے تو گلاسز کا کوئی بیٹم نہیں کیونکو آپ کے پاس وہ ریکمند ہو جاتا ہے دکٹر کا دکھتے ایڈیشنل چیز کی شیل بھی جو دیری بھی یعنی کہ لینس لگا سکتے ہیں آپ اپنے لیزک کروا سکتے ہیں آپ اپنے گلاسز پہن سکتے ہیں آپ اپنے گلاسز پہن سکتے ہیں سارا اوہ واؤ یعنی کہ مدب ہر بندہ میرے پاس جن کی آئی سیٹ وی کے وہ آئی سیٹ لگا کے جان دوڑا رہی ہے ہی بتائیے کیا ہر ایڈگلوب بائی گر سکتے ہیں میں آپ کو خبر سنا نا کے آپ کو میرے پاس ایک ایکarettیرڈ دکٹر ہے watch nights at ھ hung سکتے ہیں hänen ڈاکٹر تھا میڈیکل پیشنیس تھا وہ اب 드ی عیمد کے پاس میڈا لوڑا رہا ہے پیر پیلٹ لasure رکھ لوڑ رکھ vy Un unbelievable! Un unbelievable! بس میں پہلے چاہوں گی تاکہ ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو آنا چاہیے اور میں نے چیز سوچی کہ ایک بہت ہی ایسی چیزیں زندگی میں ایک بار تو ایک دن کا ضرور یہ یہ experience حاصل کرنا چاہیے Is everyone welcome from everywhere? اس angle سے بھی میں آپ کو brief کر دوں آپ پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ چیزیں نکال رہی ہیں وہ چیزیں آپ پوچھیں جو ہم کر رہے ہیں One day pilot کا concept ہم نے بھی ہے ہم بچے بچوں کو invite کرتے ہو آتے ہیں وہ دو گھڑتے کی پراپر بریفنگ لیتے ہیں جس میں ان کو جہاز کے basic knowledge ہم جاتے ہیں فلائن کا basic knowledge جاتے ہیں ہمارے instructor کے ساتھ جاتا ہے One day pilot کی وہ جا کے فلائن کرتا ہے فلائن کرنے کے بعد اگر وہ فیل کرے کہ میں جہاز اڑا سکتا ہوں اس کو شوق لگ جہاں ہم ہی پتہ ہو کہ لٹکے میں ایک capability ہے وہ ہمارے پر رجسٹر ہو کے فائنگ بھی کر رہے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ یہاں اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں ایویش ان دستی دیں ہمارے پاس ماشاءاللہ ہم انشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں انشاءاللہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے پاس ماشاءاللہ میں یہاں پر دیکھ رہی تھی اور اپنی تیم کے ساتھ سارے ایکرافٹس کھڑے ہوئے تھے کچھ میں کام چل رہا ہے کچھ ہمارے لئے ایک ریڈی ہو رہا ہے اور کرتے کرتے کچھ نظر پڑی کہ اپنے جیسے کچھ لگے چہرے اور وہ کچھ خواتین کے تھے تو میں دیکھ کر کافی حران ہوئی میں نے کہا یہاں پر خواتین بھی کام کر رہی ہیں یہاں پر فیمیل انجینئرز کی تعداد زیادہ ہے میرے بہت شاکنگ بات تھی میں ساتھ کومل ساتھ موجود ہیں السلام علیکم کومل کسی ہے میں ٹھیکو علم ساتھا خرید سے ہے thank you so much time دینے کے لئے کومل اپنے بارے میں بتائیے کہ پہلے کہ آپ کیا ہیں اور کیا یہ بات سچ ہے کہ خواتین کی تعداد انجینئرز میں زیادہ ہے یہاں پر لڑچوں کی تعداد اب بڑھ ہی ہے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب بہت بڑھ رہا ہے یہ الحمدلللہ میں کہتی ہوں کہ یہ ایک بہت پوزیٹیو جو ہے بہت 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 زیادہ 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 الحمدلللہ اور باقی ہمارے پر فیمیل تکنیشن ہیں ہمارے پر فیمیل انجینئرز ہیں ہمارے فیمیل دپارٹمنٹ میں ہمارے سور مینجر فیمیل ہیں مطلب ہماری کیمو اسسسٹنٹ انجینئر ہے آپ کی سفارش چلتی ہے نوکری مطلب نہیں صرف شکریہ نہیں صرف شکریہ نا حکی مانے میند یہ امری دی جو کسی ہے ایم سینجان چمیں جو ہمیں دے جو ہمیں دے جانا ہے تو اس وقت کیا ریڈ ہی ہے بس آپ کی نیے ریڈی کر رہے ہیں اوکی اور ریڈی کیا ریڈے کہ ہمیں چیک کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اس کے دلی اسٹیکشن چل رہی تھی اس کے لئے ہم نے جو اپنے ایسے مینجر مینجر پر آئر اس کے لئے چک کرنے جو چکریہ اور اس کے بعد وہ اس کے ریڈی کا کیم آپ کو دیں گے وقت اب ہر فلائٹ سے پہلے جہاز کی جو گھنگے وہ اس کچھے گھنگے اچھا یہ ریگولر چیکنگ ہے یہ ہر فلائٹ سے پہلے جو بھی لوگ آ رہے ہیں یہاں پر ایسے کہ میں نے کہا کہ آپ کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں پر اور آ کر ون ڈے آپ یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں پالٹ پروگرام کا اور میں کہتی ہوں زندگی میں ہر انسان کو میری کچھ نسیبی ہے کی میری ٹیم نے مجھے کہا اور میں نے کہا اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میں کٹ سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی اور یہ ون ڈے جو فلائٹ پروگرام ہے جسو اس ویڈے آپ ان کے جا سکتے ہیں آپ ان کے جا سکتے ہیں آپ ان کے گروپس پے جا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ڈیٹیلز ہاتے شیئر کریں گے but you know it's so much I'm already so excited to be here مجھے آئیڈیا اس وقت نہیں ہے کیا ہونے والا ہے مگر وہ ایک فیلنگ ہے in my bones میں ایک سکتے ہیں اگر آپ ان شکل آپ بہت مزا دے گا زبردست ایک بات جو زہن میں بار بار آرہی ہے لڑکیاں کیوں نہیں آتی ہی سائٹ پر لڑکیاں کیوں نہیں آتی ہی سائٹ پر مجھے پس بچ بنا ہے لڑکیاں کیوں نہیں آتی ہیں اب تو میرے خواست سے آپ تو فورچورٹیز بہت کھل گئی ہیں پہلے اوشن میں بہتا تھے لڑکیاں نہیں ہوگی تھی اب تو ہر لیو لڑکیاں موجود ہیں تو مجھے گھر میں بیٹھ کے خواب دیکھ رہی ہوں خواب نہ دیکھ رہے میں کہتے ہوں آئے ہاں پہ ایفرٹ کریں محنت کریں کوئی چیز مطلب ایسی نہیں جو حاصل نہیں کی جاستی ہے امپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے اور اب جو کمپنیس آرہی ہیں وہ ایکل سینڈر اپورسنیٹیز دے رہی ہیں تو اپنے کو اویل کرنی شاہی ہے تو وہ والی بات کومل کی کہ گھر میں بیٹھی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ یار کروں نہیں کروں تو مطلب آگے بڑھیں پاکستان کا نام آگے بڑھانا ہے اور خواتین ہر فیل میں ماشاءاللہ آرہی ہیں اور وہ ٹائم چلا گیا خواتین کا آنا کتنا اچھا ہوگا آرے خواتین کا آنا اچھا ہو رہا ہے سو اس کو ہمیں اور ایکسائٹنگ منانا چاہیے اپنی لائف میں اپنے چالنجز میں نکلے کیونکہ کمپرٹ زون کے کاؤچ پر بیٹھ کر کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا آپ کو گئر آتا کمپرٹ زون آپ کو سکھا ہے کہ کلاس لینے گڑے کی بہت بڑا دن ہے میرے لیے اور اس وقت میں جہاں ہوں میرے لیے سویدنگا لیے جاتا ہے ہر قدم ایک سپرائز ہے ہر فرم ایک سپرائز ہے اور اس وقت میں ایک اچھے سردنگ کی طرح کپٹن اسمان کے ساتھ ہوں جو پünجے بریف کریں گے کہ آپ نے ون ڈے کورس کرنا ہے فلائن کا اس میں آپ نے کن جیزوں کا خیال اکنا باتتا ہے سب سے پہلے سلام علیکم ٹیلے thank you so much captain صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ کہ مجھے کچیزوں کا خیال رکھنا ہے سب سے پہلے میں ہمارا کو بھی گل دوں کہ یہ ہمارے کل کرے ہمارے کبیٹ ہے جو احرکاف ہم نا فلائے کانا ہے ہمارے کنمشنا ہے جیسا ہمارے کبیٹ کریں گے یہ ہمارے پاس آتے ہی ہے سب سے پہلے کچھ paر کچھ instruments جس پر ہمارے کچھ اپ کو بھی دیں گے اس بب الطاق سکھ بھی کس بھی اس بب اس بب کو بیشنی سکریمیں جس پر ایک ایک فرس مشن جو ہے آپ پر آنے کے لئے اس�امی آنسل دیکھنے والاہوریزن جس امیر鐘 کیا ہے جکrian اپنے اسے سپید کے لئے پلایا ہے اس کیchain محطان محطان割 سے انہیر سポ Erin مưaہا سالے لاأدفیشن حوریزن جس امیر خراب کرتے سے انہیر سا اس کا چکہ ہمارا اور یہاں وہadores انہیر ہاتے لئے zus چکہ ہم آقا ہے نمائої ایساس書ہ کامرشم تو پلایا ہے پھر یہاں ترن کوارڈنیٹر جب ہم ترنیگ ستج پر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ایرکرپ کتنے دیگری کے ترن کے اوپر ہے اور کتنے دیگری بینک کے اوپر ہے پھر آتے ہیں سب سے بڑا کوشتن جو دنیا اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ پیلٹ رستا جیسے آپ گروند پر جی پیس کرتے ہیں آپ کو رستے یاد رہتے ہیں پھر پیلٹ جو ہے وہاں پھر فلائے جب جو ہمیں کوئیر پتہ ہوتے ہیں کتنے پر میرے پنتر کے ہوا پتہ ہیں کتنے پچھ پر میرے کتنے کی Emperor کتنے پًک کریں جس کو ہم چکر 티 ہمارے ساکتے ہیں اور کچھ بر Hehe ہم چکرے ہیں کہ ہماری کونی 10 لیٹ چکم پر کرنا ہے Deaconہ ساتھ وی ـکریج часть Taxi ، navigator تو وہ دن میں بھی ہوتی ہے تو ان کے دن میں بھی ان کو نمکہ بھی اس کے مدیے دونے کے لئے مجھے دونے کے لئے کو دارے ہیں اس ریمک کیا خصوص ہمارے سوچے کپٹوں نے اپس کچھ لانا ساتھ میں خصوصہ مجھے موویز میں جانبا تو اللہ ٹھیکا اور جو نے اپسا نہیں چل رہا ہوتا ہے ۔ یہ ہمارے پاس شนะ کا فلکٹ ہے یہ وہ کس نے ڈبا دون ہے جو نمکہ دبانے کا کہتے ہیں اور لوگ دباتے ہیں اور دباتے ہیں بلکل صحی ہے This is a throttle, جسے ہم اپنی پاور کو ایجسٹ کرتے ہیں This is a raised throttle جسے ہم اپنی پاور کو ایجسٹ کریں So this are called the control columns Okay. میں ادھر ہوں گی نا Yeah, آپ ریٹ سائٹوں گے اور میں ہونے لیٹ سائٹوں گے Ok perfect. واaao تھوڑی ادھر بعد پھر اس کے بعد آپ مجھے You have the controls and I have the controls First I have the controls then the controls are on you Then inchallah آپ پھلا کریں گے And in six instruments کو دیکھ کر آپ مجھğı بتاتی جائیں گی کہ ہم بالطلی سہی ڈانے Durden اگر اگر ان سے identified اور میں آپ کو ہی بتاتے ہیں ٹھیک ہے بس دن ہو گیا آ 확진 قسم ا立..! í ایک ہے آorders obtained شکریہ رہا ہم گھرے ہم آن رہا کرنا کو شکریہ کچھ کرتے ہیں آDet کہ اس کے خ نہیں بھی آیا یک کہ جو چیز پاکو یہاں سے جب آپ کو یہاں دکھائی ہے وہ ہی آپ کو میں باکٹائروڈ لکھانے p؛دا کو موسیقی 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 مطلب مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ میں واقعی میں جہاز اڑانے کی کوشش بھی کر سکتی ہوں تو میرا خیال ہے ہر انسان کو جو اس وقت کراچی میں ہیں یا پاکستان میں وہ ضرور آئیں یہ ایک بار زندگی میں ضرور کرنا چاہیے اپنے فیملی میں کسی کو آپ گفت کر سکتے ہیں ورنہ اپنے آپ کو خود ضرور تو گفت کریں میں کل گئی تو ہو گیا ان کا ایکسپیرنس جہاز اڑانے کا